پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کا دوسرا دن بھی اختتام پذیر ہو چکا ہے دوسرے دن کے کھیل میں کیا ہوا اور کتنے رنج بنے کتنی وکٹیں گری مکمل تفصیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ملے گی تو ہمیشہ کترہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائم یربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جی لگے بیل آئیکن کو ضرور رینیبل کار دینا ہے چلیے دوستو بغیر خیاب کا قیمتی وقت سیکھئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے جس کے پہلے دن پاکستان ٹیم دو سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جس میں اسے شفیق نے چھتہ رنز کی انیس کھیلی اس کے علاوہ ازہر علی نے انتالیس رنز اور محمد رزوان نے سنتیس رنز بنایا تھے دوسرے دن کا خیل کا آغاز ہوا تو پاکستان ٹیم کی بولنگ لڑ کھڑا آؤٹی اور کسی بھی بولر نے اسٹیلیا کو درپیش نہیں آنے دیا پہلے ہی گیند پر آکے آؤٹ کرنے والے نسیم شاہ وارنر کو نو بال کرا بیٹھے اور ان کا آؤٹ کینسل ہو گیا اس کے بعد پاکستان ٹیم کو صرف ایک ہی ویکٹ ملی جو کہ یاسر شاہ نے حاصل کی پاکستان ٹیم کو باقی کوئی بھی ویکٹ نہ ملی دوسرے دن اسٹیلیا نے ایک کھلاری آؤٹ پہ بہترین سکور کھڑا کیا اسٹیلیا نے پہلے دن کے کھیل کے اختتام تک تین سو بارہ نانس بنایا اور ان کا صرف ایک ہی کھلاری آؤٹ ہوا ڈیویڈ وارنر نے بہترین سنچریل سکور کی اور پاکستان کی جانب سے صرف کمیاب ہونے والے بولر تھے یاسر شاہ جنہوں نے ایک ویکٹ حاصل کی نصیم شاہ نے ایک کھلاری کو آؤٹ کر لیا تھا ڈیویڈ وارنر کو لیکن وہ بال نو بال تھی اور اس پہ آؤٹ نہیں دیا گیا تو دوستو آپ لوگ نے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کیا پاکستان کی یہ ٹیم پاکستان کو ٹیسٹ سیریز جتا پائے گی یا نہیں میرے خیال میں نہیں جتا پائے گی محمد آمیر کی یہاں پہ ضرورت تھی وہاب ریاض کی ضرورت تھی ان کے ریٹائرمنٹ واپس لے کر ان کو دوبارہ سے ٹیسٹ کرکٹ کھلائی جائے تب ہی پاکستان ٹیم ٹیسٹ میں کم بیک کر سکتا ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے آلانی کے بان موسیقی موسیقی